نیوزی لینڈ کے کرکٹر بیٹر نیشم اور ڈیرل مچل کی طرف سے جس طرح جارہانہ اننگز کھیلی گئی اس سے نیوزی لینڈ کو انگلینڈ کے مدد مقابل فتح نصیب ہوئی اور نیوزی لینڈ فائنل میں پہنچ چکا ہے انگلینڈ جو فیورٹ رہی ہے آج اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو آمیر بھائی کی طرف بڑھیں گے آمیر بھائی سوال میرا پورا سنو مرشد مجھے یہ بتائیں کہ آپ علم نجوم پہ دسترس رکھتے ہیں کسی نجومی سے آپ کا رابطہ ہے یا پھر مچل نے کوئی میچ کھیلنے سے جانے سے پہلے آپ کو کوئی وائس نوٹ بھیجا آپ نے تین باتیں کی ٹوس کی ایک سو پینسٹ رنس کی جو ایک سو چھے سٹھ ہوئے تیسری بات آپ نے کہا مچل کا آج کا دین ہے مچل میچ جتوائے گا کی ویکھے پتہ کیا چلا تھا فیلنگ تھی جس طرح نیو زیلنڈ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا جس طرح نیو زیلنڈ کرکٹ کھیلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کی ٹیم تگڑی ہے انہوں نے پورا پلان کر کے جس طرح نیو زیلنڈ نے چیز کیا اسی طرح پاکستان نے چیز کیا ان کی بالنگ بہت تگڑی تھی میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میتھوڈیکل کرکٹ کھیل رہے ہیں میتھوڈیکل کیلئے بڑی زبردست پلاننگ کر کے آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں اور ان کا کپتان جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور مجھے یقین تھا کہ یہ ایک سو پینسٹ سے زیادہ جو ہے نہیں کرنے دیں گے ان کی بالنگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیچز ایک آدھا کیچ نہ ڈراؤپ ہوتا جو بہت وائٹل تھا یہ ایک سو چالیس پہ بھی ان کو ریسٹرک کر سکتے تھے بیسکلی ان کی جو میتھوڈ ہے مجھے اس کی وجہ سے کانفیڈنٹ تھا کہ یہ ٹیم جو ہے بڑی یعنی ازیومنگ ہے بڑا کوائٹلی کانفیڈنٹ ہو کے یہ آ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ انگلینڈ کو پکڑ لیں گے وہ اپنے زوم میں ہوں گے کہ ہمارے پاس ہارڈ ڈیٹر ہے اور یہ ان کو ہٹے نہیں مارنے دیں گے وہ ہی ہوا اور آج میں نے آپ پہ یہ بھی کہہ تھا کہ جوس بٹل سکور نہیں کریں گے اتنی آسانی سے اچھے بولر چاہے جتنا مرضی ہٹ ہے مارنے والا ہو اتنی آسانی سے اس پریشر میچ میں سکور نہیں کرنے دیتے جو نیوزیلینڈ نے بالنگ کی ہے اس کے بعد ان کے لیے جیتنا بہت آسان ہو گیا تھا اگر ایک سو اسی کے قریب سیوڈی فائیو ایٹی کے قریب ہوتا سکور آلدھو انہیں انہیں انیس وے اوور میں میچ جیتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ دس ایکسٹرہ رن جو ہیں ان کے اوپر پریشر لے کے آتے ہیں اور ان کی بیٹنگ می بھی می بھی وہ پریشر ہینڈل نہ کر سکتی لیکن آپ کو نیوزیلینڈ کی جتنی تعریف آپ کر سکتے ہیں وہ کریں دو آؤٹ ہو گئے ان کے مین بیٹسمن گپٹل اور ویلیمسن جن کے اوپر آپ سمجھ لیں ان کی ریڈ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹی لیکن پھر بھی وہ گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے وہ جو پارٹنرشپ تھی کونوے کی اور ان کے ساتھ میچل کی وہ جو لے کے گئے بارویں تیرہویں اوپر تک کوئی نقصان نہیں ہوا وہ فاؤنڈیشن لے کر گئے اور ایک اوپر دیکھیں یہ میچ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ اتنا انفرگیویں گے ایک بڑا اوپر آپ کو مل جائے اور بہلکل سارا کچھ چین لے جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں آج کے میچ میں جارڈن کو یاد رکھا جائے گا یا نیشم کو یاد رکھا جائے گا نیشم کو سارے یاد رکھیں گے جارڈن کو صرف انگلیش فانس یاد رکھیں گے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا پریشر آپ سے غلط چیزیں کرواتا ہے ایک چھکا لگا اور اس کے بعد وائڈ ہونے شروع ہو گئے لیکن جو پیٹسمن اس طرح ادھر ہٹ مار رہا ہے اس کو راؤنڈ دو وکٹ آکے بال کر کے وکٹوں میں گین دیں گے what are you expecting سو اگر وہ اوور دو وکٹ رہتے اور ان کو گیند باہر نکالتے تو ان کا زیادہ چانس تھا ادھر ہٹ مارنے کی کوشش میں ٹاپ ایج لگے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اوون موگر نے کپتانی بہت اچھی کیا شروع سے آپ ان کا دیکھیں اس ٹورنمنٹ میں کہ انہوں نے سپنر سے اٹیک کروایا کبھی موین علی سے کبھی انہوں نے آدل رشید سے ایک فاسپولر کو یوز کیا آج دونوں طرف سے فاسپولر یوز کیا ان کو پتا تھا ٹورٹل ہمارا چھوٹا ہے گیند اگر سوئنگ ہوتا ہے تو سپن نہیں ہوگا اگر گیند سوئنگ ہوا ہمیں ارلی وکٹس میں لیں گے تو ہم میچ میں رہیں گے وہ ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلتی انہوں نے کی کہ جو آدل رشید کو انہوں نے اوور دیا جو چھٹا اوور تھا پاپ لے کا کون میں اس وقت جو ایجی تھے فاسپولر سے ان سے رنز نہیں بن پا رہے ہیں وہاں پہ آدل رشید کی بجائے اگر مہینج علی کو ٹرائی کر لیتے ہیں آف سپنر کو ٹرائی کرتے شاید ان کو بیکٹ مل جاتی میں سمجھتا ہوں اس اوور میں جو کونوے کو چوکا ملا ہے اس اپ کے اوپر انہوں نے ڈرائیو ماری اس سے کونفیڈنس آیا اور وہ مائچ کو ڈیپ لے کے گیا اور میں سمجھتا ہوں نروس تو سارے تھے مائچ لیکن بہت مزیدہ ہوا آج سب نے انگلیاں بھی دبائی ہوئی تھی شائکین کے آپ اگر مناظر دیکھیں آمیر بھائی کیا لگتا ہے جارڈن کی جو اوور تھی انہیں شارٹ بال پر چھکا لگا اس کے بعد وہ اوور تھنکر ہوئے اوور تھنکر بھی پریشر آتا ہے اور کروشل مومنٹ تھا ان کو پتا تھا یہ ایسے پلیئر ہیں یہ ایک اوور میں گیم چینج کر سکتے ہیں دیکھیں زیادہ انفرمیشن کئی دفعہ جب بالر انڈر پریشر ہوتا وہ تنگ کرتی ہے کبھی وکٹ کیپر جا رہا ہے ان کے پاس کبھی موین علی آ رہا ہے ان کے پاس کوئی کوئی آ رہا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا ہے جو بالر کی اپنی تنکنگ ہے وہ گڑ مڈ ہو جاتی ہے ای ٹھنک وہاں پہ جو کہنے کی ضرورت تھی کہ یہ میڈ وکٹ کی طرف ایم کر رہا ہے ہر شاٹ تو بجائے راؤنڈ در سٹمپ آنے کے آپ اس کو تھوڑا سا بار گین کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹانگ ان کی اس طرف ہے صحیح اب آپ ان کو ریچ کرواتے ہیں آف سائٹ کی طرف پروٹیکشن رکھ کے تو ایز بولر آپ کا چانس تھا لیکن راؤنڈ در سٹمپ وہ آف سٹمپ کے بار گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس اینگل سے جب آپ بار کرنے کی کوشش کریں گے وہ اور زیادہ بار جاتا ہے صحیح وہ جو اوور ہے ای ٹھنک وہ کنفیوز تنکنگ کی ویجا سے ان کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر گیا اور اس کے بات تو ای ٹھنک مات جو ہے وہ کافی زیادہ میس میں آج کافی اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آئے ہیں وہ اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ میچ میں سنسنی خیز مرحلے کو پیدا کرتے رہے اور شائکی نے کرکٹ کا لطف بھی دوبالہ کرتے رہے ناظرین اسی بیچ شامل گفتگو کرتے ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر سپورٹس انکر یہیہ حسینی صاحب یہیہ بھائی بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے یہیہ بھائی پہلا سوال آپ سے یہ کہ آج کا میچ جب سٹارٹ ہوا تو کیا آپ کو یہ لگتا تھا کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ آج انگلینڈ کو ہرا دے گا سب سے پہلے تو یاسر رشید صاحب اسلام علیکم مالکم اسلام علیکم اگر آپ کا نام صحیح لے رہا ہوں تو میں مشکور ہوں آپ کا ہی ہے آپ کو بھی اسلام علیکم مالکم اسلام علیکم شروعات میں ایک بات دی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے خراب فیلڈنگ نہیں کی بلکہ آج نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ کا وہ سٹانڈرڈ نہیں رہا میں ہنڈرڈ پرسنڈ آمیٹ سویل صاحب کی بات سے اگری کروں گا دوسری بات جو آمیٹ سویل صاحب نے کی کہ اس پچ کے اوپر وان اٹی سے کم سکور ہونا نہیں چاہیے تھا اور انگلیش ٹیم نہیں گئی آنکھ تیسری بات یہ ہے یاسر صاحب کہ آج مجھے ایک چیز لگی اور آج کے میچ کے بعد شاید یہ ڈیبیٹ پون بھی ہو جائے کہ ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ میں شاید انگلیش ٹیم کے کپتان این موگن ہو گئے نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیم سن شاید ان کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے آپ کچھ نہیں کہیں گے یا ویرات کولی جو ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر نہیں ہے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ کے اندر اور کم از کم اس کو کپتانی نہیں دینی چاہیے اور آج جو این موگن صرف کپتانی کی وجہ سے ٹیم کے ساتھ ایسوسییٹ تھے آج وہ کپتانی میں بھی ایکسپوز ہوئے اور کیسے ایکسپوز ہوئے دیکھیں ٹی ٹوئنٹی ٹرکٹ میں آج کے میچ کے بعد ایک چیز جو لوگوں کو اپنے ذہن میں گریل کر لینی چاہیے کہ آپ جب تک وکٹ نہیں لیں گے آپ میچ نہیں گیتیں گے اور آج کے میچ میں یہی ہوا وکٹس ان ہینڈ رکھیں اور شاید نیوزلینڈ کی ٹیم نے ایک چانس رکھا تھا اور اس چانس پہ انہوں نے موقع پہ چوکا رکھ دیا آخری چار اوور میں جو کچھ انگلیش ٹیم کے ساتھ ہوا شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوگا لیکن جو جو جارڈن گین کر رہے تھے اور شاید جارڈن کا جو اوور تھا وہ میچ کا ڈسائسیب اوور بنا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آسٹیلیا کی ٹیم کو ہم کیوں ہائی ریٹ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میچل اسٹارک سے وہ آخر میں اوور نہیں کراتے میچل اسٹارک کو وہ پہلے دو اوور کرواتے اور بیچ میں وہ ان کو لے کر آتے ہیں ٹکٹ لہنے کے لئے